اسلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی میں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کے بیماریوں سے دور رکھیں آمین سو مامین اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی یہاں پر جو ہے نا دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں دعا کری تھی کہ وہلا آرڈر آ رہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا رمضان میں اس کی بے حض ضرورت ہوتی ہے تو یہ آئل سٹینر جو ہے نا میپس تھا تو لیکن وہ ٹوٹ گیا تو پھر میں نے یہ آن لائن منگوالی کو کہ ہمارا بزار چکر لگتا نہیں ہے اور یہ پھر بہت ہی ضروری تھی چیز کیونکہ پکوڑے شکوڑے آگے تلنے تلنے ہیں تو اس کو جو ہے نا چھاننے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی رہے گی تو پھر میں نے یہ آن لائن منگوالی تھا درات سے میں زیادہ چیزیں آن لائن منگوالی تھی ہوں دو تین دن میں گھر پہن جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے کافی کچھ جمع کیا ہوا چمچے چمچے میں نے بہت زیادہ یہ تو بھی تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں یوز میں جو ہے نا باقی سارے میں آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ کسی دن دکھاؤں گی وہ میں نے سٹور میں رکھا ہے کیونکہ کچن میں ایتی جگہ نہیں ہے میں پاس کافی مولڈ وغیرہ بھی ہیں کیک کے بیکنگ کی کافی چیزیں میں دکھاؤں گے کسی دن اور آج ہی دعوت ہے ہماری پھوپو کے گھر تو میں بس اس کے لئے تیار ہو گئی تھی تیار تو میں تین بجے ہو گئی تھی تو پہر کے آپ لوگ ہی صاحب لگائیں اب ہم نکلے گی نکلے کتنے بجے ہیں ہم لوگ شام کے چھ دس پر نکلے ہیں اور آپ سوچیں بیس پچیس منٹ پیچھے رہ گئے ہیں افتار میں افتار دعوت ہے پھوپو کے گھر نا تو اب یہ ہے کہ بھائی اور کزن جو ہے نا انہ کوئی کام پڑ گیا تو وہ اپنے کام میں نکل گئے تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے ان کے کام بھی ضروری تھا تو بس ہم لوگ گھر سے نکل تو گئے ہیں اب میں یہ دعا کر رہی تھی کہ افتار ٹائم پہن جاؤں کیونکہ مجھے بھوک بہت لگی تھی اور آپ لوگ کو پتا میں آج کل ڈائیٹ پہ ہوں تو پھر میں یہ افتار میں کھاتی ہوں سیری میں اکروٹی کھاتی ہوں تو بھوک لگ جاتی ہے اور میں نے احتیار کے طور پر خجورے بھی رکھ لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا ہم نے لیٹ ہو جانا ہے تو وہ ہی ہوا اس لئے پھر ہم نے راستے میں ایک جھوٹ سے روزہ کھولا ایک جھوٹ سے روزہ کھولنا آپ لوگوں کو پتا ہے ویسے بھی سننا تھے اور ہم پورے چھ پہنچ گئے تھے پھوپو کے گھر اور آتی جو ہے نا ہاف صاحب ملے ہمیں اور ہاف صاحب کا دیدار ہوا ہے اور میں آتی کچن میں آگئی تھی دیکھنے کی پھوپو نے کیا گیا بنایا ہے تو وہی سب کچھ جو رول وغیرہ ہوتا ہے جوس میں فالسے کا شربت تھا اور ٹینگ تھا کربوزے کا جوس تھا دو سوڈا تھا پکوڑے شکوڑے اور یہ چٹنی جو تھی نا یہ بہت زیادہ کمال تھی میرا تھا وہ کھا کے نا مزہ ہی آگیا مطلب کہ اتنی سپائسی بنای تھی نا پھوپو لوگ اتنی سپائسی بناتے نہیں انہوں نے شاید ہمارے لئے بنای تھی ساتھ میں میں لیے تھے بینگن کے پکوڑے آپ لوگوں پتا ہے کہ سبزی کے پکوڑے ڈائیٹ میں کھا سکتے ہیں تو میں نے دو بینگن کے پکوڑے لئے تھے ساتھ میں چٹنی لی تھی اس چٹنی کی ریسپی ضرور سے کھاؤں گی میں آپ لوگوں کو اور یہ فرود چارٹ بھی بہت تیسٹی بنای تھی میں کہیں بھی جاتی ہوں یہ تیسٹ کرتی ہوں کہ کس نے کس طرح ہونا ہے اگر کسی کی ریسپی ہونا وہ پھر میں ضرور ٹرائے کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ فرود چارٹ کی ریسپی اگلی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں اگلی سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ بہت مزے کی فرود چارٹی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ تھا کھا کے مزہ آ گیا تھا میں نے دو بار لی تھی حالانکہ میں ڈائیٹ پہ تھی پھر بھی کیوں کہ فرود سی تیسٹ میں اور یہ وہ حاف صاحب بیٹھے تھے میں نے کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے کھا کھا کیوں نہیں دے کہتا میں نے مائونیز لینی ہے میں نے کہا توٹ کے لو پھر کس کا انتظار کر رہے ہو اور یہاں پہ جو انا پھوپو نے آج بنایا تھا پلاو تو وہ انا کہی تھی میں نے دم نہیں کھولا میں نے ایسی ڈککن دے کے رکھ دیا جاؤ تم دم کھول دو میں نے کہا میں کھول دیتی ہوں چلے ویڈیو بھی بن جائے گی اب اسی طرح ہی میں چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کو لئے ریکارڈ کر کے ایک ولوگ مناتی ہوں ایک گھر میں انسان کتنی کی ولوگنگ کر سکتا ہے اور آج تم بیسے باہر پر جائیں گے تو وہ بھی شیئر کروں گی بیسے زیادہ میری گھر پر ہی ولوگنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں پر میں نے بوتل اپنی پانی کی رکھ لیتی اب میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں دو سے تین لٹر پانی کوشش میری ہوتی ہے کہ میں پیل ہوں اور یہ وہاں تھا آپ جو اپنی گیم کھیل رہتی ہے میں نے اس سے ڈیٹیل پوچھی تو تھی کہ کون سے گیم ہے لیکن پھر میں بھول گئی ہوں یہ کون سے گیم تھی اس نے میں بتایا تو تھا اور یہاں پر بھائی پھوپو کو تنگ کر رہا تھا کہ بس ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں ہم نے ابھی کھانا نہیں کھانا ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے پتیلا پکڑ کے بھاگ رہا تھا ہمیں پھوپو کو تنگ کر رہے تھے تو بس پھوپو نے پھر کھانا ساتھی دے دیا اور ہم لوگ کیونکہ ہمیں آگے کام بھی تھا بھائی دو دن دنوں کے لیے آیا تو اس لیے ہم لوگ جلدی بھی تھی تو پھر ہم لوگ ایسی ساتھی کھانا لے کے چلے گئے اور ہم لوگ پھوپو کی طرف میں اور وہاں صاحب تیار نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں تیار ہی رہتا ہے ہم آئی ساتھ آنے کے لیے اس کی شوکیاں اور خوشیاں چیک کریں ہم لوگ نکل چکے ہیں یہاں پہ تقریباً ٹائم ہو رہا تھا نو بجے کا نام لوگ لیٹ ہو گئے تھے ہم نے شوپنگ کرنی ہے اید کے لیے بھی تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں سے جلدی نکل گئے پھر بھی دو تین گھنٹے بیٹھ لیا ہم نے وہاں پہ اور اب ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ شوپ سکتا ہے اور جی اب یہاں پہنچ چکے ہیں کوہنور سٹی میں ہم یہی سے شوپنگ کرتے ہیں میں سسٹر کی شادیاں ہوئی ہیں سسٹر کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کی بھی یہی سے شوپنگ کی ہے اور اید وغیرہ جو بھی ہم نے مطلب لینے ہونا کپڑے یہی سے ہم لیتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے سب سے پہلے ہمیں سٹور پہ آئے تھے ہمیں لون کی چادریں چاہیے تھے ہم پہلے آدھا گھنٹہ دھونڈتے رہے پورے یہاں پہ ملے ہی نہیں ہمیں کوئی شوپنگ ملے ہی نظر پڑی سٹور پہ میں نے کہا مہدے کے کتنی پیاری چادریں لگی ہوئی ہیں لون کی چادریں چاہیے تھیں میں سسٹر کے لیے نا تو وہ ممہ دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ واقعی بڑی زبردست چادر رہی تھی لون کی نا دیفرنٹ کلرز میں تھی فروزی پیرٹ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہی میں نے کہا ممہ جی ان میں سے کوئی لے لیتے ہیں کیونکہ آج جو ہے نا دیفرنٹ کلرز میں چلی ہوں گے سمپل وائٹ ہوتی تھی پہلے یا بلیک ہوتی تھی لیکن اب بڑی پیارے پیارے کلرز میں چل رہی ہیں اور یہ انہوں نے کھول کر دکھا رہی تھی ممہ کپڑا چیک کر لیتی میں نے بھی ہمیں شوکی مال کے کپڑا چیک کر لیا لیکن مجھے پتہ کک نہیں ہے کہ کپڑا کونسا ہے لون کا ہے پتہ نہیں میں ہمیں پکڑ رہی تھی کپڑا مجھے عادت ہے ممہ جب پکڑ دی لیکن میں بھی ہمیں پکڑ کے چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے اس دو چادریں لیں اور یہاں پر جو ہے مجھے کچھ نظر آئے برتن شرطن اور چمچے چمچے مجھے بڑی پسند ہے تو میں جب بھی نظر پڑتی ہے میں کوشش ہوتی ہے ایک دو نا اٹھائی لوں ممہ کو ضد کر کر کے لے لوں تاکہ احضافہ ہو جائے میری کراک دی میں تو میں یہاں پر نمجھے فروزی کلر کا چمچہ میں نے لیا چمچہ سپیچولا کا سپیچولا ٹائپ نا تو سیلیکون کے آج کل میں لے رہی ہوں مجھے بڑے پسند ہے اور یہاں پر جو ہے نا میرے کزن مجھے دکھا تھا وہ ایک سیٹ چمچوں گا تین ہزار کا تھا میں نے کہا بھائی ابھی رک جو میری ایدی آئے گی پھر دیکھوں گی میں اور یہاں پر جو ہے نا یہ چمٹا چھوٹو چھوٹو سے چمٹے سرونگ کے لیے جب آپ کوئی بھی سنیک کسی کو دیں یہ ٹی ٹائم پہ کافی اچھے رہتے ہیں ممہ نے کہیں پہ دیکھا تھا تو ممہ کافی دیر سے اس کی تلاش میں تھی تو پھر مجھے نظر آئے تو میں نے کہا یہ ایک لے لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑ گے نا جو سمو سے وغیرہ اٹھانے نا اس سے بہتر ہے کہ یہ چمٹا رکھو تو چمٹے سے اچھے طریقے سے اٹھائیں ڈیسنٹ بھی لگتا ہے تو یہ مجھے چٹو وٹا بھی چاہیے تھا میں کافی دیر سے اس کی بھی تلاش میں ہر چیز کی تلاش میں رہتی ہوں تو یہ چٹو وٹا بھی میں نے ایک عدد لے لیا مجھے مل گیا اور یہاں پہ اتنے پیارے پیارے ٹی سیٹ تھے اور پوڑے پیارے برطن تھے لیکن جو ہے نا بڑی ایکسپینسیف تھے تو پھر میں نے کہا ریدہ بہن نکل جاؤ اب یہاں سے جو لینا تھا تم نے لے لیا بس نکل جاؤ تو یہاں سے ہم تھوڑے بہت برطن ہو گئے لیے اور یہاں پہ پھر یہاں پہ بڑا ہی پیارا چاند نکلا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کی ویڈیو چھوٹی سی بنا لیتی ہوں اور پھر ہم یہاں سے پھرتے رہے پھرتے رہے میں وہ والی جگہ ہی نہیں ملی جہاں سے جو ہے نا ہم نے کپڑے کری نہیں لے تھوڑے نا یہ رکشے والا گزر ہے تھوڑے فینسی ٹائپ کپڑے چاہیے تھے تو وہ مل نہیں رہے تھے وہ ضرورت ہی ہمیں تو اس وجہ سے لیکن وہ ملے نہیں تو پھر ہم اہمی اہمی پھرتے رہے لیکن یہاں پہ کچھ میچنگ ڈوبٹے چاہیے تھے وہ میچنگ کیے ہم نے اور پھر ہم یہاں پہ لائم لائٹ پہ کپڑے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی اچھی مجھے خاص نہیں لگی جیسے مجھے چاہیے تھے مجھے میں بتاؤں گے کون سے چاہیے تھے اور یہاں پہ میرا جو کزن ہے رافی بھائی وہ لینے آیا تھا محمد سے ملنے جانا اس نے گجرہ والا تو اس کے لئے سائیکل لینے آیا تھا گفٹ کے طور پہ تو یہ اس کے لئے ریڈ کلر میں لیتی یہ پرپل کلر میں دکھا رہے ہیں ریڈ کلر میں لیتی اور میں وہاں آپ سے کہا تھا تم ویڈیو بنا لو میں دل نہیں کہا رہا تھا پھرنے کا میں بڑے ہی تھک گئی تھی دو گھنٹے پھر کے اور جو پھر گھر پہنچتی میں نے اپنا سمان نکالا اور میں نے کہا اس کو اس کے جگہ پہ لگاتے ہیں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے نیکس دے اس میں ادھر کلرسین کو کوٹنا ہے آپ لوگ کے لئے جو میں انشاءاللہ ریسپی رمضان کی نیکس دکھانے والی ہونا تو اس میں یہی استعمال کروں گی اور جو میں اپنے چمچے چمچے بھی میں نے کہا چلو اس کو بھی اس کی جگہ پہ لگاتے ہیں یہ جو بچاری باسکٹ ہے نیچے جو میں نے جس میں چمچے رکھیں یہ بچاری گر جاتی ہے بہار کی وجہ سے کیونکہ چمچے زیادہ ہو گئے میں اس کا بھی انتظام کرتی ہوں کوئی اچھے سی باسکٹ خریدتی ہوں اور یہاں پہ کھانا وغیرہ جو پپو کے گھر سے لائے ہیں پلاو اور ساتھ میں پالک گوشت دہی بڑے ماما گھر پہ بناتے ہیں اور کھانا ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بناتا اور میں یہاں پہ اپنے لئے پھر ایک چمچے اورڈر کر رہی ہوں مجھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چمچے بڑی پسند ہے کھانا بناتے وقت ڈیفرنڈ انسان چیزیں استعمال کرے تو اچھا لگتا ہے تو یہ نیکسٹ ڈے کا ویلوگ میں وہاں آپ کو کہہی تھی کہ مجھے میموری کارڈ آتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے لئے ویلوگز بنانے ہوتے اتنے زیادہ کلیپز ہو جاتی ہیں کہ موبائل کی میموری بلکل فول ہو گئی ہے تو میں اس کے لئے میموری کارڈ مانگوایا فل کیا تو میں ویلوگز صحیح سے لگا پا رہی ہوں اور یہاں پہ ممہ نے ایک سوٹ آرڈر کر رہا تھا اون لائن ممہ کو اون لائن دیکھتی رہتی ہیں پھر جو سوٹ پسند آتا ہے کہتی ہیں آرڈر کر دو تو میں یہ ممہ کو سوٹ آرڈر کر کے دیا تھا یہ پتہ نہیں کپڑے کا نام کیا میں نے زبان پر نہیں ٹہر تھا کاش کہہ نہیں شاید کسی کو پتا ہو آپ لوگوں میں سے تو یہ آج کل بڑا ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے تو یہ ممہ نے گری کلر میں مانگوایا تھا آہ یہ کلر گیا لیکن سٹیچ ہو کے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور جو ہے نا یہ نیکس ڈی جو ہے نا ہم لوگ دوبارہ شاپنگ کرنے گئے تھے کیونکہ اید کے لئے کپڑے خریدنے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ پہلے پھر سے لائم لائٹ پہ آئے تھے لائم لائٹ یہ نا یہاں تو یہاں پہ کپڑے توچے تھے لیکن جو ہے نا اگر اس کے ساتھ ٹراؤزر اور دوبارہ میچ کرو تو بہت زیادہ ایکسپنسیف پڑھ رہا تھا تو پھر جو ہے نا ہم لوگ یہاں سے دیکھتے تو کپڑے تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے لیکن ہم نے یہاں سے خریدے نہیں پھر ہم لوگ ایک اور جگہ پہ گئے خارڈی تھی وہاں پہ گئے وہاں سے بھی اچھے کپڑے لگ رہے تھے یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں پھر اس لئے میں مبائل نیچے کر لیتی ہوں ایسے دیکھتے سے پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں ہم میں مجھتی مشکل پھر ویڈیوز بناتی ہوں ناپلوں کے لیے چپ چپ کے لیکن پھر بھی میں ایستہ ایستہ کونفیڈنس آئے جائے گا مجھ میں بھی تھوڑا وہ تو ہے یہ پھر ہم یہاں پہ ایک نیو برینڈ اوپن ہویا ہے مزاج مزاج نام کا ایک برینڈ اوپن ہویا ہے بہت زبادہ سے یہاں کے کپڑے ہیں ریزنیبل پرائیس ہے اور یہاں پہ پھر ہم نے کچھ چھوڑا ہے ایت کے کپڑے لیے میں سیسٹر نے اور یہ تو سامنے آپ کو مہندی سے کلر کا سوٹ نظر آ رہا ہے جس پہ پنگ کلر کی کام ہوا ہوا ہے میرے دل کو چھو گیا تھا لیکن ان کے پاس لارڈ سائز میں اویلیبل نہیں تھا میں جتنا دکھ ہوا کاش میں بھی سمارٹ ہوتی چلو کوئی نہیں انشاءاللہ ہوئے جاؤں گی تو میں جو اینا اپنی اید کی شاپنگ کروں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ابھی مجھے سامنے نیاری آن لائن کرید ہوں یا جا کے لوں میرا ویسے یہ ہے کہ مہندہ سے جا کے میں اید کی شاپنگ کروں پس اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آگئی تھی کیک کے لئے وپنگ کریم لینے پاس الفتح تھا میں نے کہا یہ کام بھی یہی پہ نبٹاتے ہیں لیکن ملا نہیں تو پھر ایک اور ہے ہیپی ہم سکول کہہ رہی ہوں یہ ایک اور مارٹ ہے موسیقی